میرے مولا یہ میرے دوست کی آمانت ہے ایک مسلمان کی حفاظت میں ہے اپنے حبیب کے صدقے میں میری مدد پرماؤں ناظرین تم یاد ہو کہ اس پروگرام میں آپ کو خوش سامدید کہتے ہیں آج ہم موجود ہیں لامہ اقبال ٹاؤن کے کریم بلا قبرستان میں اس قبرستان میں پہلے بھی آئے اور بہت ساری قبریں آپ کے ساتھ شیئر کی آپ کو دکھائیں اور جو انجمن شہزادی کی قبر تھی وہ بھی اسی قبرستان میں واقعہ تھی جس کو بہت دیکھا گیا اور اس پروگرام کو لوگوں نے بہت سارا سراہا لیکن آج ہم جس اداکار کی قبر آپ تک پہنچائیں گے وہ اداکار بہت خاص ہیں گوہ کہ عوام میں اس طرح وہ مقبول نہیں لیکن جو ان کی اداکاری ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی اداکاری کا سٹائل بہت ہی مختلف تھا اور ان کو بھرپور اور بڑا زبردست وڑا سٹائل ایکٹر کہا جاتا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں آغا تالش کی آغا تالش نے ایز ای ویلن جو کریکٹر نبھائے وہ بہت شاندار تھے اور لوگ آج تک انہیں یاد کرتے ہیں آغا تالش کی قبر پر آج چلیں گے اور جا کر دیکھیں کہ آغا تالش کی قبر پر کیا صورتحال ہے کیا منظر ہے کیا وہاں پر کوئی آتا ہے یا نہیں آتا اور اس کے علاوہ کوشش کریں گے کہ گورکن سے بات کی جائے اور آغا تالش کے بارے میں جانا جائے جانا جائے کہ ان کی قبر پر کوئی آتا ہے نہیں آتا اگر آتا ہے تو کون آتا ہے موسیقی 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 ناظرین ہم قبر پر پہنچ سکیں آغا تالش کی اور یہ قبر ہے آغا تالش کی اور کتبہ پر ان کا جو اصل نام تھا آغا علی عباس تالش وہ درج ہے ولد آغا عباس رضا نائنٹین نائنٹی ایٹ میں ان کا انتقال ہوا تھا اور بہت طویل علالت کے بعد یہ خالقہ کیکی سے جا ملے اور بہت عرصہ ہو چکا ہے اور اس وقت جو ان کی قبر ہے وہ آپ کے سامنے ہیں یہاں پر قبر تو پکی ہے لیکن ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کافی اٹسا سے کوئی یہاں پر نہیں آیا آغا تالش نے چالیس سال کا بھرپور کریر گزارا اور بہت ساری انہوں نے زبردست فلموں میں کام کیا اور ان کا جو آغاز ہوا تھا فلمی کریر کا وہ انیس سو سنتالیس میں ہوا تھا اور اس کے بعد انیس سو ستاون میں سات لاکھ ایک فلم تھی سیفودین صاحب کی اس میں انہوں نے بڑا زبردست کردار ادا کیا اور اس کے بعد ان کو یہ ہائلائٹ ہوئے تھے ان کو بریک تھو ملا تھا اور اس کے بعد پھر آغا تالش نے پیچھے مڑ کرنا دیکھا اور چالیس سال فن کی خدمت کی اور آج یہ اتنا بڑا فنکار زبردست فنکار یہاں پر سدہ خاک ہے آغا تالش کے بارے میں ایک کون خاص بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں فلم انڈسٹری میں جن کو اداکاری سے ہٹ کر جن کی شخصیت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں تو آغا تالش کا شمار بھی انہوں لوگوں میں ہوتا ہے کہ آغا تالش کی اداکاری اپنی جگہ لیکن آغا تالش کی شخصیت سے لوگ متاثر تھے ان کو بڑی قدر کی نکاح سے دکھا جاتا تھا کیونکہ یہ بہت خوش اخلاق ملنسار اور لوگوں سے محبت کرنے والے تھے جس طرح محمد علی کو علی بھائی کہہ کر پکارا جاتا ان کی عزت کی جاتی اور آج بھی لوگ ان کی عزت کرتے ہیں تو آغا تالش بھی اسی طرح تھے کہ اداکار تو بہت بڑے تھے وہ سٹائل ایکٹر تھے اور لیکن انسان بھی بہت اچھے تھے اور بڑی سیکھنے والی ان کی شخصیت ہی لوگ بتاتے ہیں تو آج آغا تالش یہاں پر من و مٹی تلے عبدی نیند سو رہے ہیں اور یہاں پر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کافی عرصہ سے کوئی نہیں آیا تو آغا تالش کی فیملی کے بارے میں بات کروں تو ان کی وراثت کو آگے ان کے بیٹے نے بڑھایا ان کے بیٹے محسن تالش وہ بھی بڑے نامور ڈائیکٹر پرڈیوسر اور ایکٹر رہے ہیں اور اب بھی ہلکا بھلکا وہ کام کر رہے ہیں اور اب ان کی تیسری نسل فن کی خدمت کر رہی ہے اور ان کے پوتے رزا تالش جو ہیں وہ اس وقت فلم دراما انڈسٹری میں ختمات سر انجام دے رہے ہیں ایکٹنگ بھی کر رہے ہیں پرڈکشن بھی کر رہے ہیں اور افرحان سعید کے ساتھ ریسنٹلی انہوں نے ایک مووی کی جس کا نام تھا ٹچ بٹن یا ٹچ ٹچ بٹن خالبا تو بیسیکلی یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تیسری نسل آغا تالش کی وہ فن کی خدمت کر رہی ہے اور بہت کم ایسے فنکار ہیں جن کی تیسری نسل فن کی خدمت کر رہی ہے تو آغا تالش کا شمار بھی انہی میں ہوتا ہے تو نائنٹی ایڈ میں ان کا انتقال ہوا تھا اور ایک بھرپور فنی کریر گزارا اور بڑی خوبصورت اور بہت دلکش تھے اور ان کی کیا تعریف کی جائے بہت بڑے فنکار تھے اور اس لئے میں نے کہا کہ بہت کم لوگ ارسے ہوتے ہیں جن کی اداکاری کے علاوہ ان کی شخصیت بھی بہت بڑی ہوتی ہے تو آغا تالش کا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا تھا تو یہ قبر ہے ان کی ایڈیٹر سے کہوں گا کہ ان کی قبر کو فوکس کر کے دکھایا جائے کہ اس وقت اس کی کیا حالت ہے اور کیا منظر ہے یہاں پر اور کوشش کروں گا کہ جاتے جاتے گورکن سے کر بات ہو جائے تو اس کے ویوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہاں پر کون آتا ہے یا نہیں آتا ہے یا کب لاس ٹرم کو آیا تھا تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور جاتے جاتے صرف اتنا کہوں گا کہ آغا جی کے لیے دعا کیجئے اور ان کی مغفرت کے لیے ان کے درجات کی بلندی کے لیے تاکہ جو ہمارا پروگرام پر مقصد ہے وہ فلفل ہو سکے وہ پورا ہو سکے اور اگر آپ بھی یہاں پر آنا چاہتے ہیں تو یہ علامہ اقبال ٹاؤن کے کریم بلوک میں کبرستان ہے تو یہاں پر آ کر آپ کسی بھی پوچھیں گے کہ ہمیں آغا تالس کی کبر پر جانا ہے تو وہ یہاں پر آپ کو چھوڑ جائیں گے تو بس آخر میں دعا کیجئے کہ میں بھی دعا کرتا ہوں اور دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اور اگر آپ بھی کسی اپنے دلدادہ فنکار کی کبر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گے شکریہ موسیقی 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 ایسے خواب دیکھنا چھوڑ تو بیٹے اس گھر کے لوگ اپنے دل میں غریبوں کے لیے کوئی جذبہ نہیں رکھتے